موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی خبرنامہ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر موسیقی تلنگانہ میں داخل ہونے والی تمام گاڑیوں پر یکم اپریل سے روڈ ٹیکس احکام جاری محمد علی شبیر تلنگانہ قانون ساس کانسل میں قائد اپوزیشن مقرر کانسل کے صدرنشین کو پی سی سی صدر کا مکتوب ملک پیٹ میں مارڈل اسکول کی عمارت کی تعمیر میں پیش رفت زونال کمیشنر اور میٹرو ریل کی عہدداروں کے ساتھ رکن اسمبلی کا معاینہ بورا بندہ میں مکان کی دیوار گر گئی دو کمسن بچے ہلاک حکومت کے تعمیر کردہ مکانات میں ناقص میٹیریل کا استعمال اور برازیل کی منسوخ شدہ کرنسی کا تبادلہ کر کے عوام کو دھکا دینے والے بارہ افراد گرفتا اور اب خبروں کی تفصیل ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ مہیندر ایڈی نے کہا ہے کہ دیگر ریاستوں سے تلنگانہ میں داخل ہونے والی گاڑیوں پر ایکم اپریل سے روڈ ٹیکس آئیت کیا جائے گا میڈیا سے بات کرتے ہوئے مہیندر ایڈی نے کہا کہ آندرہ پردیش سے بھی تلنگانہ میں داخل ہونے والی گاڑیوں پر ایکم اپریل سے ٹیکس کا لزوم ہوگا اس سلسلے میں تمام احتداروں کو احکام جاری کر دئیے گئے ہیں مہیندر ایڈی نے بتایا کہ اب تک روڈ ٹیکس کے معاملے میں ریاست کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے وزیر ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ سلسلے میں آندرہ پردیش کے وزیر ٹرانسپورٹ سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے محکومت ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ ٹیکس ادا نہ کرنے والی گاڑیوں کو ضبط کر لیا جائے گا تلنگانہ حکومت کی جانب سے ریاست میں داخلے کے لیے ٹیکس کے لزوم کے فیصلے کے بعد آندرہ پردیش کی تقریباً اسی فیصد بسوں نے اپنی خدمات بند کر دینے کا اشارہ دیا ہے ذرائع کے مطابق خانگی بسوں نے بکنگ لینی بھی بند کر دیئے اس دوران آندرہ کے وزیر ٹرانسپورٹ رگھورا نے واضح کیا کہ ٹیکس کے لزوم سے دونوں ریاستوں میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور عوام کو اس کا نقصان ہوگا وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ آندرہ پردیش میں گاڑیوں کے داخلے پر ٹیکس کے لزوم کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ چندرابا ونیڈو کی ہدایت کے بعد ہی فیصلہ لیا جائے گا امارت و شوارے کے ریاستی وزیر ٹین آگشور راؤ نے منگل کو محکمے کے آلیٰ اہدداروں کے ساتھ اجلاس طلب کیا اجلاس میں پلوں اور قومی شاہرہوں کی تعمیر و مرمت کے سلسلے میں تبادل خیال کیا گیا اس کے علاوہ مرکزی وزیر نتنگٹکری کے دورہ ہیدرواد کے موقع پر ریپورٹ پیش کرنے کے سلسلے میں بھی بات چیت کی گئی ذرائع کی مطابق مرکزی وزیر نتنگٹکری یکم اپریل کو ریاست کا دورہ کرنے والے ہیں ریاستی وزیر اپا شی حریش راؤ اور وزیر داخلہ اینر سیمہ ریڈی نے منگل کو الوال کی چنہ رائلہ جھیل کو کارکرد بنانے کے کام کا افتتاح انجام دیا اس موقع پر اپنے خطاب میں حریش راؤ نے کہا کہ الوال کی چنہ رائلہ جھیل کو امریکی ٹیکنالوجی سے کارکرد بنایا جائے گا انہوں نے بتایا کہ عظیم تر بلدی اہدرواد کے حدود میں ایک سو انہتر جھیلوں کے منجملہ پہلے مرحلے کے تحت چھبیس جھیلوں کو کارکرد بنایا جائے گا وزیر اپپاشی نے کہا کہ ہر جھیل کو مینی ٹینک بینڈ میں تبدیل کیا جائے گا اس موقع پر وزیر داخلہ نرسیمہ ریڈی نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت جھیلوں کو کارکرد بنانے کے پروگرام کو کامیابی کے ساتھ پورا کرے گی اس موقع پر جی ایچ ایم سی کے خصوصی آفیسر سمیش کمار کے علاوہ دیگر اہددار موجود تھے کانگریس کے سینئر ڈیڈر محمد علی شبیر کو تلنگانہ قانونساز کانسل میں قائد اپوزیشن مخرر کیا گیا ہے اس سلسلے میں تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اتم کمار ریڈی نے کانسل صدر نشین سوامی گوڑ کو مکتوب روانہ کیا ہے اتم کمار ریڈی نے اپنے مکتوب میں بتایا کہ موجودہ قائد اپوزیشن ڈیرس نواز کی میاد انیس مارچ دوہزار پندرہ کو ختم ہو گئی ہے مخلوع نشستوں کے پر ہونے کے لیے انتخابات تک محمد علی شبیر کو قائد اپوزیشن مخرر کیا جاتا ہے ذرائع کے مطابق اتم کمار ریڈی نے اس سلسلے میں ریاست میں کانگریس پارٹی کے امور کے انچارچ ڈیگویجر سنگ سے بھی مشاورت کی ہے اور ان کی ہدایت پر ہی محمد علی شبیر کو قائد اپوزیشن مخرر کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا مجلس کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے اپنے حلقے کے مختلف بلدی ڈیویجنز کا دورہ کر کے بنیادی سہولتوں کے کاموں کا جائزہ لیا میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ شاگنج کے علاقے میں پینے کے پانی کے علاوہ دوسرے مسائل کی ایک سوئی کے لیے محکم عبرہ ثانی کے عہدداروں کو ہدایت دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ بیلشتر اسودین اویسی کے ایم پی فنڈ سے پینے کے پانی کی ایک کرو روپے لاغتی پائپ لائن منڈی میرالم سے بچھائی جائے گی انہوں نے مزید بتایا کہ چار اپریل کو محکم عبرہ ثانی کی پائپ لائن سے پینے کے پانی کی سربراہی عمل میں نہیں آئے گی جس کی وجہ کرشنا فیز ثری کے کام بتائے گئے ہیں اس موقع پر محکم عبرہ ثانی کے علا عددار بھی موجود تھے چار منار اسمبلی علقے کے مختلف بلدی ڈیوزنوں میں آج دورہ کیا گیا ناقیب ملت بارسٹر اسودین اویسی صاحب صدر مجلد اور کے پارلیمنٹ کے عدد پر پہلے شاگج میں مجلد اصداللہ حسینی کے پاس جنہوں سے ہری بولی کے پاس ایک مغلپورہ نئے مکانوں کے پاس پولیشن کے شکاہ تھے مین لینڈ جو پڑھ رہی ہے منڈی میرالم سے لے کے والٹا ہوتل تک سودین اویسی صاحب ایم پی بجٹ سے ایک کورڈ اوپے دے کے وہ کام کرا رہے ہیں اس کا مقصد ہے کہ مغلپورہ کے جتے نئے مکانہ ہیں ان کو ڈینج کا کنیکشن نہیں مل رہا ہے وہ نئی لین پڑھنے کے بعد ان کو آؤٹ لوک مل جائیں گا وہاں پر ان کو کنیکشن نہ ملیں گے نئی لین پھر نئے مکانوں سے بھی وہاں پر لیا کے کنیکشن دیں گے ایک سال ایک چھ مینے تک وہاں کے لوگوں کو منزد تکلیف ہوگی وقتاں فوقتاں صاف کر کے مہلے پانی کی شکایت کو دور کیا جائے گا پھر وہاں سے پرانے والی میں آ گیا یہاں پر ایم پی ٹو پیپ کا کام ہو رہا ہے وہ کام کے لیے انجینئرز کو بدایا گیا کہ انتہائی سوسر افتاری سے کام ہو رہا ہے اور روڈ کو ذرا کشادہ کر کے کام کرنا تاکہ آنے جانے والوں کو کسی ختم کی تکلیف نہ ہو چار تاریخ ہو پانچ تاریخ ہو اپریل کی دو دن پورے شہر حیدراباد میں نلوں سے پانی بند رہیں گا سربرائی بند رہیں گی کیونکہ یہاں پر باہر ایک میں میجر کام ہو رہا ہے وہ کام ہونے کے بعد لوگوں کو پانی آسانی سے فرام ہوگا چار اور پانچ تاریخ کو عوام سے خواہش کی جائے دی کہ پانی کا اسٹراک جمع کر کے رکھ لے حکومت کے مشن کاکتیا پروگرام میں تعاون کے لیے خانگی اداروں کے علاوہ انفرادی شخصیتیں بھی آگے آ رہی ہیں منگل کو سیکیٹریٹ میں کروڑیا کمپنی کے نمائندوں نے ہیدرباد اور رنگا ریڈی میں اٹھارہ جھیلوں کو کارگرد بنانے میں تعاون کے لیے پچاس لاکھ روپے کا چیک وزیرعالہ کے حوالے کیا ورنگل کی موڈی گنٹا جھیل کو کارکر بنانے کے لیے سندکار گریدھر نے پچیس لاکھ اور آربینڈ فارما کے شرط چند ریڈی نے پچیس لاکھ روپے کے چیکس وزیرعالہ کے حوالے کیے ملک پیٹ کے رکنے اسمبلی احمد بلالہ نے زونل کمیشنر بلدیا اور میٹرو ریل کے عدداروں کے ہمراہ موڈل اسکول کی زیر تعمیر عمارت کا مہانہ کیا جو منگلس کی نمائندگی پر میٹرو ریل کے جانب سے تعمیر کروائی جا رہی ہے واضح ہے کہ قدیم اسکول کی عمارت میٹرو ٹرین کے راستے میں آنے کے بعد احمد بلالہ نے میٹرو ٹرین کے عدداروں سے نئی عمارت کے لیے نمائندگی کی تھی انہوں نے بتایا کہ 65 کمروں پر مشتمل اس خوبصورت عمارت کو نہ صرف حیدر آباد بلکہ ساری ریاست کے لیے ایک مثال بنایا جائے گا رکنے اسمبلی نے کہا کہ عمارت سے متصلہ خانگی زمین پر یا تو پلے اسکول قائم کیا جائے گا یا پھر پلے گراؤنڈ کے لیے نمائندگی کی جائے گی حیدر آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کی وجہ سے جو اسکول میں اسکول ڈیمیج ہوا تھا اس وقت مجلس اتحاد المسلمین نے نمائندگی کی تھی کہ حیدر آباد میٹرو ریل ایک بہترین سکول بیلڈنگ یہاں پر بنا کر دینا آج وہ چیز تقریباً مکمل پر ہے انقریب یہ آنے والے سال سے یہ سکول اسٹابلش ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا جملہ پائنسٹھ روم بنائے گئے ہیں اس بیلڈنگ کے اندر جس کے اندر کلاس رومز بھی ہے اس میں لابز ہے کمپیٹر لابز ہے مختلف قسم کے سٹاف رومز سب ملا کر کل ملا کر جملہ سکسٹی فائیو رومز ہے جو ساڑھے پانچ کروڑ کی لاغت سے بنایا جا رہا ہے اس میں سامنے ایک کھلی جگہ بچی ہے تو ہم زنرل کمیشنر صاحب کے ساتھ یہاں پر دورہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اس کا کام کہاں تک کمپلیٹ ہے اور یہ آنے والے اکائیڈمی کی ایر جون سے پہلے کمپلیٹ ہو جانا ہے اسکول چالو ہو جانا ہے اس کے اندر بچوں کے لیے اور ادھر کے ایرئے کے اندر یا تو بچوں کے لیے سپورٹس کا کوئی ایک ایٹم یا جی ایچ ایم سی یا میٹو ریل کی جانب سے وہاں پر بنائیں گے یا پلی اسکول بنائیں گے اور جو بھی بیوٹیفیکیشن ہے زیادہ اچھا ایک اٹماسفر کر کر میں جہاں تک سمجھوں گا کہ ہیدراباد نہیں بلکہ تلنگانہ کا سب سے بیسٹ اسکولیر ہیں گا اس حساب سے ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ضرور بنائیں گے ملک پیٹ آزمپورا کے ٹرافک مسئلے کی ایک سوئی کے لیے مندلس اتحاد مسلمین کی جانب سے کروائے جا رہے آزمپورا بریچ کے توسیح کام تقریباً مکمل ہو چکے ہیں اور دستہ پندرہ دن کے اندر اسے ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا متعلقہ رکن اسمبلی احمد بیلالہ نے زونر کمیشنر بلدیا کے ہمراہ توسیح بریچ کا معاینہ کیا انہوں نے سڑک کا لیول برابر کرتے ہوئے فوری کام مکمل کرنے کی ہدایت دی زونر کمیشنر بالا سبرمنیم ریڈی نے بتایا کہ آنے والے جمعہ کو ٹرائل کیا جائے گا اور دو ہفتوں کے بعد اسے مکمل طور پر کھول دیا جائے گا واضح رہے کہ صدر مندلس کی خصوص دلچسپی اور احمد بلالہ کی مسلسل نمائندگیوں کے بعد یہ اہم کام پائے تکمیل کو پہنچا ہے اللہ صاحب کی دورہ میں آج آج ہم پورا کا ریوی کا انسپیکشن ہوا ہے پہلے ہم جہ چمسی کی طرف سے 22nd مارچ کے اپن کریں گے بل کے سونچے اس کی لئے ابھی یہ ٹرائل رن یہ آر ایو بی ٹرائل رن فرائیڈے سے سٹارٹ کرنے کے لئے انتظامہ کریں گے جہ چمسی کے لئے آج ہم لوگا پورا دورہ کریں وہ پورا ایک 10 to 15 ڈیس میں قدم ہوئے ہیں ریاستی ڈی جی پی انوراک شرما نے ال بی نگر کے اے سی پی سیتا رام کو موطل کر دیا ہے ذرائع کے مطابق رام چندرپورم کی ایک ارازی کے تنازع کے معاملے میں سیتا رام کے خلاف شکایت درش کرائی گئی تھی ڈی جی پی نے شکایت کی بنیاد پر کارلوائی کرتے ہوئے ال بی نگر اے سی پی کو موطل کر دیا تلنگانہ کے تمام ازلہ میں چہارشنبے سے شی ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی واضح رہے کہ خواتین کی سلامتی کو یقینی بنانے اور ان کے خلاف حراسانیوں کو روکنے کے لیے ہیدرباد اور سیبراباد پولیس حدود میں یہ ٹیمیں پہلے ہی تشکیل دی گئی ہیں اور اس کے مصبت نتائج سامنے آئے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے تلنگانہ کے دیگر ازلہ میں بھی شی ٹیموں کی تشکیل کا فیصلہ کیا گیا ہے یوں تو شی ٹیموں کی تشکیل سے خواتین میں اعتماد ضرور پیدا ہوا ہے لیکن ہیدرباد کے پنجا گھٹا اور سماجی گھڑا میں حالیہ چند دنوں میں خواتین کی مشتبہ امواد کے جو واقعات پیش آئے شکے ہیں ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے کانگریس کے رکنے راجعہ سبا پی گوردھن رڈی نے کہا ہے کہ پوٹی سیما پروجیکٹ سے تلنگانہ کو مشکلات پیش آئیں گی میڈیا سے بات کرتے ہوئے گوردھن رڈی نے وزیر اعلیٰ کے چندرشکر راو سے مطالبہ کیا کہ وہ اس پروجیکٹ پر اعتراض ترج کرائیں انہوں نے کہا کہ گوداوری کے پانی کی تقسیم کے معاملے پر بھی وزیر اعلیٰ کو توجہ دینی چاہیے کانگریس رکنے راجعہ سبا نے کہا کہ پوٹی سیما سے پولاورم پروجیکٹ کو بھی نقصان ہوگا تلگو دشم لیڈر سومی رڈی چنرل موہن رڈی نے کہا ہے کہ اچھے مقصد کے لیے پوٹی سیما پروجیکٹ کو شروع کیا گیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دشم لیڈر نے الزام لگایا کہ جگن موہن رڈی اس پروجیکٹ کو روکنے کی سازش کر رہے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ آخر اس پروجیکٹ سے جگن موہن رڈی کو کیا نقصان ہوگا سومی رڈی چنرل موہن رڈی نے کہا کہ ریاست کو ساڑھے پانچ سال تک کس نے لوٹا ہے اس سے سب ہی اچھی طرح واقف ہیں ریاستی بی جے پی کے صدر کشن رڈی نے جی اچ ایم سی انتخابات کے نقاط کے معاملے میں حکومت کے موقف کو مخالف جمہوریت قرار دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن رڈی نے کہا کہ اس سے پہلے بھی عدالت کی ہدایت کے بعد مختصر مدت میں وارٹس کی تقسیم کرتے ہوئے انتخابات منقض کرائے گئے تھے انہوں نے کہا کہ صرف سیاسی نقصان سے بچنے کے لیے ٹی آر ایس حکومت انتخابات کو تاتل سے دو چار کر رہی ہے کشن رڈی نے یہ بھی بتایا کہ قومی سطح پر پارٹی کی رکنیت سازی کامیابی کے ساتھ جاری ہے اب تک آٹھ کروڑ نوے لاکھ سے زائد افراد پارٹی کارکن بن چکے ہیں جبکہ قومی سطح پر اسے دس کروڑ تک پہنچانے کا منصوبہ ہے ٹی آر ایس نے کہا ہے کہ ریاست کی ترقی کے مقصد سے کام کرنے والے وزیرعالہ کے خلاف تنقیدوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا میڈیا سے بات کرتے ہیں رکنے کانسل کے پرباکر نے کہا کہ کانگریس رکنے اسمبلی بھٹی وکرمارکہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں انہیں اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے کے پرباکر راؤ نے الزام لگایا کہ بھٹی وکرمارکہ نے تلنگانہ کی تشکیل کو روکنے کی بھی کوشش کی تھی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کو برقی کی خلط سے پاک کرنے کے لیے وزیرعالہ اقدامات کر رہے ہیں جبکہ ریاست میں برقی بہران کے لیے سابقہ حکومت ذمہ دار ہے سنگارڈی زلے میدک میں تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی جانب سے اقلیتوں کو وکیشنل کورسز کی تربیت دی جائے گی ایگزیکیٹو ڈیریکٹر منورٹی فیننس کارپوریشن احمد علی نے فور ٹی وی کے نمائندے سے بات کرتے ہیں بتایا کہ سال دوہزار چودہ پندرہ کے لیے بیرزگار اقلیتی طبقے کے نوجوانوں کو بی پی او کمپیوٹر ہارڈ ویر پرائیمری ٹیچرز ٹریننگ اکاؤنٹس فیننس اور ہوتل منجمنٹ کورسز کی تربیت دی جائے گی جس کے لیے تعلیمی قابلیت ڈگری اور انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے انہوں نے بتایا کہ موٹر اپلیکیشن ہائیوے موٹر ڈرائیونگ الیکٹریکل ہاؤس وائرنگ اور بیوٹیشین کورسز کے لیے تعلیم قابلیت ایس ایس سی مقرر کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ امیدواروں کی عمر اٹھارہ سے تینتیس سال ہونی چاہیے جن کی سالانہ آمدنی ایک لاکھ روپے سے کم ہونی چاہیے درخواستیں تیلنگانہ میرورٹی فیننس کارپوریشن سنگاری ڈیزلے میدک سے حاصل کی جا سکتی ہیں کمپیٹر اور ٹیلی پیکیج ہوتل مینجمنٹ کے لیے انٹرمیڈیٹ موبائل ریٹیل سیل سیڈی موٹر ڈرائیونگ الیکٹریکل ہاؤس وائرنگ کے لیے ایس ایسی خابلیت رکھنے والے نوجوانوں اس میں اپنا فاہم داخل کر سکتے ہیں اور امیدواروں کی جو عمر اٹھارہ سے تینتیس سال کے درمیان ہونا چاہیے آسسسٹن سیکریٹری ریجنل ٹرانسپورٹ ایتھاریٹی ملک پیٹ کے آر ٹی اے آفیسر کی وظیفے پر سبکدوشی کے موقع پر ایک پروگرام کا احتمام کیا گیا جس کے لیے دفتر کے بابد داخلے پر انتظامیہ نے دو پہر ایک بجے تک کاؤنٹر کھلے رکھنے کی نوٹس لگائی لیکن آٹو ڈرائیورز کا یہ استردال ہے کہ عہدداروں نے نوٹس لگانے کے باوجود بھی انہیں نظرانداز کیا جبکہ آٹی اے کی عہدداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے دو پہر دیڑ بجے تک آٹو ڈرائیورز کو سہودت فرام کرتے ہوئے تعاون کیا ہے قادریہ انٹرنیشنل آرگانیزیشن کے جانب سے سرکاری مدارس میں مڈے میلز کے لیے مفت کھانے پینے کا سازو سامان تخصیم کیا گیا تنظیم کے صدر مولانا احمد الحسینی سعید خادری نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی تنظیم ایک فلاحی تنظیم ہے جو فلاحی کاموں کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر رہی ہے شمس آباد میں محکمی ٹرانسپورٹ کی عراضی پر ناجائز قبضے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا لینڈ گریبرز مقامی کانگریس لیڈرز کی ایما پر چیک پوسٹ کی عراضی پر قبضے کی کوششیں کر رہے تھے کہ محکمی ٹرانسپورٹ کے حکام نے ظلے کلیکٹر آر ڈیو اور پولیس کو اس کی اطلاع دی جس کے بعد پولیس نے اس عراضی پر ہونے والے کام کو روک دیا پولیس نے لینڈ گریبرز کے خلاف شکایت درج کر لی ہے شہر کے بورا بندہ علاقے میں مکان کی دیوار گر جانے سے دو کم سن بچے ہلاک ہو گئے ہیں یہ واقعہ پیور اور منگل کی درمیانی شب اس وقت پیش آیا جب راجو اس کی بیوی اور دو بچے کھانا کھا رہے تھے دیوئیہ بستی میں پیش آئے اس واقعے میں دو سالہ سائی چرن اور چار سالہ نوئیہ برسر مخالاک ہو گئے جبکہ راجو اور اس کی بیوی بھی زخمی ہو گئے جبکہ احسار نگر پولیس نے لاشوں کو پوس مارٹم کے لیے گاندی ہسپیٹل منتخل کیا مقامی عوام کا کہنا ہے کہ ناقص تعمیری اشیاء اور نامناسب ڈیزائن کی وجہ سے دیواریں بوسیدہ ہو گئی تھیں بھی اشیاء استعمال کی گئی ہیں مقامی عوام نے کہا کہ بلدی حکام کی طرف سے کبھی بھی اس علاقے کا دورہ نہیں کیا گیا محلوک بچوں کا باپ بلدیہ کا جز وقتی جاروب کش بتایا گیا ہے شمساباد ائرپورٹ پر کسٹم کی عہدداروں نے منگل کو خاتون مسافر کے خبزے سے پانچ سو تریاسی گرام سونا ضبط کیا ہے بتایا گیا ہے کہ خاتون دوباری سے اہدرباد مہنچی تھی اور سامان کی تلاشی کے دوران یہ سونا ضبط کیا گیا نورٹ زون ٹاس فوس نے بارہ افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے نو لاکھ روپے مالیتی برازیل کی کرنسی اور بارہ سیل فونز ضبط کر لیے تفصیلات کے مطابق ٹاس فوس نے ایک مسادقہ اطلاع پر کار روائی کی اور سلطان خاسم اور اس کے دس ساتھیوں کو گرفتار کیا تفصیلات کے مطابق زبط شدہ کرنسی کو انیس سو چھسٹ میں منسوخ کر دیا گیا تھا اس کے باوجود گرفتار شدہ افراد بھولے بھالے افراد کو دھوکہ دیتے ہوئے اس سے روپیے سے تبدیل کر رہے تھے ٹاسک فوس نے گرفتار شدہ افراد کو مزید پوچھتاج کے لیے ایبیٹس پولیس کی حوالے کر دیا ہے ستھنا رہے نا اور اس سیس سٹانف نے ایک کریڈبل انپرمیشن کو پر بارہ جنوں کو کسٹڈی ملے سلطان اور ادھر لیون میمبر سکو اپنے کرنسی سے جیسے اگر اپنا کرنسی ایک لاکھ پچھ پن ازار دیئے تو ان کا کرنسی ایک لاکھ دیتے ہو وہ حساب سے ان لوگاں ایکسین کر رہے کہ جو کرنسی کو باہر جانے والے کنے تو منی ٹرانسور یا کئی دوسری جگہ ایزی سرکلیٹ ہوتا ریال کرنسی بل کے اور آخر میں سرخینا ایک بار پھر تلنگانہ میں داخل ہونے والی تمام گاڑیوں پر یکم اپریل سے روڈ ٹیکس احکام جاری محمد علی شبیر تلنگانہ خانون ساس کانسل میں قائد اپوزیشن مقرر کانسل کے سرنشین کو پی سی سی صدر کا مکتوب ملک پیٹ میں مارڈل سکول کی امارت کی تعمیر میں پیش رفت زونال کمیشنر اور میٹرو ریل کے عدداروں کے ساتھ رکن اسمبلی کا معاینہ بورا بندہ میں مکان کی دیوار گر گئی دو کم سن بچے حلاق حکومت کے تعمیر کردہ مکانات میں ناقص میٹیریل کا استعمال اور برازیل کی منسوخ شدہ کرنسی کا تبادلہ کر کے عوام کو دھوکہ دینے والے بارہ افراد گرفتار اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کا پہنچا فی امان اللہ